مسلمانوں کو بلکل خصوص کے ساتھ اسپیشلی یہ جو ہے ریزرویشن دیا گیا تھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ ریزرویشن نکالنے کے لیے کس نے اپلیکیشن ڈالا تھا نہ کوٹ اس کے بارے میں کوئی اپجیکشن کیا تھا نہ لنگائت نے نہ وقلی گانے نہ کیابینک کے پاس ایسا کوئی اپلیکیشن آیا تھا کسی نے ریکویسٹ نہیں کیا تو یہ چار پرسنٹ ریزرویشن کیوں نکالا گیا یہ چار پرسنٹ ریزرویشن اس لیے نکالا گیا کہ مسلمان بہت خاموش ہے مسلمان بات نہیں کرتا ہے مسلمانوں کے اندر بیداری نہیں ہے اس لیے یہ ایک چیز ہوئی ہے لیکن سوشل ڈیموکریٹک پارٹی اف انڈیا اعلان کرتی ہے کہ مسلمانوں کو بات بھی کرنا آتا ہے مسلمانوں کو سمجھنا بھی آتا ہے مسلمانوں کو پڑھنا بھی آتا ہے میڈیا میں اڈرس کرنا بھی آتا ہے کانسٹریڈیوشن کے اندر جتنے مواقع دیا گیا ہی کانسٹریڈیوشن کے اندر جو بھی پیسپول رائٹس دیا گیا ہی وہ تمام رائٹس کو اختیار کیا جائے گا بہت سی یہاں پر میٹنگیں ہوئی ہیں بہت سے سمینار ہوئے ہیں بہت سے دسکیشنز ہوئے ہیں دسکیشن میں یہ پیسہ لیا گیا ہے کہ لیگلی اس کا فائٹ کیا جائے گا لیگلی فائٹ کرنے کے لیے اڈوکیٹس کی ضرورت پڑتی ہے فائر بیلیٹیز کی ضرورت پڑتی ہے جیکٹس کی ضرورت پڑتی ہے کورپریسیڈیز کی ضرورت پڑتی ہے لیکن میرا سوال ہمارے سو کارڈ سیکلر ریپریسنٹیٹیوز کے بارے میں ہے آپ کی کیا ذمہ داری ہے اگر پورا معاملہ کوئٹ ہی سے حل ہونا تھا تو آپ کو یمیلے یمپی بنانے کی کیا ذمہ داری تھی سوشل ڈیماپیٹک پارٹی آف انڈیا بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک ایک نام لیے بغیر وہ ریپریسنٹیٹیوز سے سوال کرتا ہے کہ تمہارا ریپریسنٹیشن کہاں ہے تم ایک روم میں جا کے بیٹھتے ہو اور ٹی پارٹی کی طرح بیٹھ کر ایک فوٹو دے کر کہتے ہیں کہ ہم ویچار کر رہے ہیں آپ کے ویچار کا آؤپٹ کیا ہے جتنے بھی میٹنگ سب تک ہوئے ہیں اس کا آؤپٹ کیا ہے یہاں پر ایجیٹیشن کا معنی ہمارے جو بھی زوابط ہیں وہ تمام چیزوں کا خیال کر کے ہم نے پروٹس کیا ہے کرناڈا کے اندر کرناڈا کے اندر دو چار حادثات ہوئے ہیں ٹی جہلی کا معاملہ ہو یا اس سے پہلے ٹکنارال کا معاملہ ہو یا اردو نیوز کا معاملہ ہو وہ ایک جذباتی کروٹ کی وجہ سے تشدد ہوا ہے وہ تشدد کو بہانہ بنا کر آئندہ کوئی پروٹس نہ کرنے کا فیصلہ لینا یہ بہت بڑا سوسائیڈ ہے یہ بہت بڑا خوشکشی ہے انڈیا کے اندر ڈیموکرائٹک طریقے سے ڈسپلین طریقے سے کانسٹریوشنل رائٹس کے ساتھ ایک پرپر کا ایک زبردست میسیج دینا یہ ہم تمام کی ذمہ داری ہے میں کرناڈا کا کہنے کے تمام علماء اکرام کو تمام انجیوز کو اور تمام ایکٹیویسٹ کو اور نوجوانہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جذباتی نہ ہو بہت زیادہ ایموشنل نہ ہو ایک ایک سٹپ کو ہمیں توجہ دینا ہے واجڈک کی طرح ہمیں زندگی بزارنا ہے جن کے اوپر ہم بھروسہ کر کے ویدان سودا کے اندر پہ بھیجے تھے وہ تمام لوگ کرکچپ اٹھا کر واپس آ رہے ہیں وہ آ کر پیٹروم میں اور چھوٹی چھوٹی روموں میں علماء کے پاس آ کر پوچھ رہے کرنا کیا ہے ہم سب ملکر آپ کو ذمہ داری دیئے تھے ویدان سودا کو جاؤ خانون بنانے کی جگہ جاؤ وہاں جا کر اپنا لوہاں بنواؤ کانسٹیوشن کے اندر کیا کیا رائٹ سے اسٹڈی کرو کیا طریقے سے ایجیٹیشن کرنا ہے وہ ایجیٹیشن کرو سوشل ڈموکریٹک پارٹی اپ انڈیا یہ اسٹی پہنگ کے مادیم سے آپ تمام سرپیش کرتا ہے کہ جو بھی پستائیت ہو رہی ہے وہ تو گناہ ہے وہ تو صدا کے لائق ہے لیکن اسے دیکھ کر خاموش بیٹنا انفیجن کریٹ کرنا گندرہ کریٹ کرنا اور تمام کی زبانوں کو بند کر دینا تمام کو دیوانوں تک گھکیل دینا یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے ہم جذباتی نہیں ہونا ہے بہت ہی ہوش کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ یہ پروٹیسٹ ہمیں کرنا ہے یہ جو پروٹیسٹ ہے صرف بومائی سرکار کے لیے نہیں ہے یہ جو پروٹیسٹ ہے جو بھی ہمارا ریزرویشن کم کرنے کے لیے ایک سال سے جو سازش کیا ہیں الگ الگ پیٹیگے کیا ہیں الگ الگ اس کے تعلق سے سمینار کیا ہیں الگ الگ ذہن سازی کیا ہیں وہ چاہے اپوزیشن والا ہو چاہے وہ رولنگ ہو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اس کے لیے ایک زبردست ہمارا دکھنا رہا ہے یہ جو روٹی تھی ہماری روٹی تھی ہماری ایسے لوگوں کی روٹی جن کو بار بار کہا جاتا ہے کہ آپ تو پنچر والے ہیں آپ تو آٹو چلاتے ہیں آپ تو برکشاپ والے ہیں ایسے خوم کے لوگ جب محنت کر کے اپنے پاہل پر کھڑے ہونے کے لیے جب ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں ہائیر ایڈیوکیشن میں سیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے آئندہ سیٹ نہیں رہے گی آپ کو معلوم بھی ہے کتنے ہمارے ایڈیوکیشنل سیٹ خراب ہو گئے ہیں تقریباً تین سو میڈیکل سیٹ ہمارے نکال لئے گئے ہیں سال میں ایک مرتبہ تین سو سیٹ ہمیں ملتے تھے وہ اب ہمیں آئندہ نہیں ملیں گے اور اسی طریقے سے انجنیئرنگ میں ایک ہزار سات سو سیٹ ہمیں ملنے چاہیے تھے ریزرویشن کی طرح آئندہ وہ نہیں ملیں گے اسی طریقے سے تقریباً دو ہزار جب ہمنا الگ الگ طریقوں سے ہمیں ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملیں گے اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا ایک ایک اطمی کا جو ذمہ دار ہے اس کو حساب دینا پڑے گا میں یہاں پر ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں یہ جو بینر ہے سوشل ڈیموکرٹک پارٹی آف انڈیا یہ بینر صرف ایک بہانہ ہے لیکن اس میں تمام لوگوں کے لئے اس میں ضرورت ہے جو بھی بینر سے آئندہ اس سبٹیک پر احتجاج ہوگا سوشل ڈیموکرٹک پارٹی آف انڈیا کا ایک ایک لیڈر ایک ایک کارے کرتا اس میں شامل ہوگا اور آج کا دن پورے کرنا ٹکا کے تمام ڈسٹکس میں تمام اسمبلیوں میں احتجاج ہم دلچ کرائے ہیں تمام ڈیسیز کو ہم میمورنڈم دے ہیں اور وہ میمورنڈم گورنر تک پہنچے گا گورنر کی ذمہ داری کیا ہے گورنر کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب بھی سرکار فرخاوریت کی ذریعے سے ڈیسیشنس لیتی ہے تاریہ تمام کرتی ہے مذہب کی بنیاد پر کسی کی روتی کھنستی ہے تو ایسے وقت میں گورنر کو بہت زیادہ فال ہونے کی ایچو ہونے کی ضرورت ہے میں آج کتنے ہساروں کاؤٹ کے مادیم سے گورنر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ فورن اس کا ایک نوٹیس لے اور اس پر فورن آپ جو ہے سگنیچر نہ کریں اس کو روپ دیں اگر نئی لوگ آگے گا جب تک یہ ریزرویشن ہمارا بہا نہیں ہوگا ریسٹور نہیں ہوگا اس وقت تک الگ الگ طریقے سے پیس فولی کانسٹیٹوشنلی جتنے بھی ہمارے لئے راستے ہیں ایک ایک راستے کو ہم اختیار کریں گے کرنا ٹکا کے ایک ایک گلی میں ایک ایک محلے میں ایک ایک شہر میں مسلمان ہی نہیں ہمارے تمام ہندو بھائی سیکلر بھائی تلید بھائی لیڈیز جنج یوٹس تمام لوگ مل کر اس کے خلاف قویم چلائیں گے اب یہ جو الیکشن آیا ہے یہ الیکشن ایک ایک چیز کا حساب کرنے کا ہے کس نے ڈیسیشن لیا اور ڈیسیشن لینے کے وقت میں کس نے خاموشی بڑھتی اور یہ خاموشی بڑھتے کے پیچھے ان کا کیا راز تھا پہلے سے کچھ ہٹیسپنگ تھا کیا تھا یہ کلیر ہونا ضروری ہے پان سال ایک مرتبہ الیکشن اسی لیے آتا ہے کہ اپنے رپرزنٹیٹیوز کو چنیا جائیں اپنے لیے جو کام کرتا ہے اپنے لیے جو آواز اٹھاتا ہے ایسے لوگوں کو چننے کا نام ڈیموکریٹک سسٹم میں الیکشن لکھا گیا ہے تو میں آج کے اس پروگرام کے ذریعے سے اس ایجیٹیشن کے ذریعے سے گرنا ٹکا کے تمام علماء اکرام کو تمام انجیوز کو تمام ایمیلیس کو تمام ذمہ داروں کو ایکٹیویس کو ریکنس کرتا ہوں کہ آپ سیاست کو بازو رکھیں پینر کو بازو رکھیں اس کا فیدہ کسے ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے وہ چھوڑیے ہمارا حق حاصل کرنے کے لیے ایک ایک خدم چلنا پڑے تو چلیے دوڑنا پڑے تو چلیے اور بھوکا رہنا پڑے تو بھوکا رہیے ہم دیکھتے ہیں ایک ایک لیڈر کے لیے کتنا احتجاج کرتے ہیں ایک ایک لیڈر کے لیے کتنے کیسز ہمارے اوپر لیتے ہیں لیکن یہ ایک لیڈر کا معاملہ نہیں ہے پوری خون کی آئندہ کا فیوچر کا معاملہ ہے تو اس لیے میرا یہ بھی سوال ہے جب یہ سیکلر گورنمنٹ کرنا ٹک کے اندر صدرہ میا اور کمار سوامی کی گورنمنٹ جب تھی اس وقت میں دس پرسنٹ کے ریزرویشن کو بڑھایا جا سکتا تھا لیکن کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دی اور صدرہ میا سرکار اٹلیس چھے پرسنٹ سوین پرسنٹ تو کر سکتے تھے اس وقت میں بھی تو بچہ نہیں تھی یہ صرف جذباتی چیزوں کو لے کر ہمارا ٹائم ویسٹ کیے ہیں کنسٹیکٹیو کوئی ڈیسیشن ان کا ابھی تک نہیں آیا ہے تو سوشل ڈیمکرٹک پارٹیا فیدیا تمام کرنا ٹکا کی عوام کی جانب سے گورنمنٹ سے رکبیش کرتا ہے کہ فاؤنڈن اس کا نوٹیس لیا جائے اور آئندہ بہت بڑے احتجاج سے پہلے پہلے یہ واپس لیا جائے شکریہ